راکیش ٹکیت مہاراشت میں گئے ہیں اور مہاراشت میں گئے ہیں وہ وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ جو سنگٹن ہیں ان سے مل کر ممبئی کے آجاد میدان میں وہ ایک بڑی مہصبہ کرنے جا رہے ہیں سنیوکت سیتکاری کامگار مورچہ اس کے تتوہ دھان میں وہاں کسانوں کی بھی آواز اٹھائیں گے مجدوروں کی بھی آواز اٹھائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ مہاراشت کے اندر جو کسانوں کی دردسہ ہے جو کپاس کے کسان ہیں جو پیاج کے کسان ہیں کیا ان کی دردسہ کے لیے وہ مہاراشت سرکار کو گھیریں گے جس طرح سے انہوں نے دلی کی سڑکوں کو گھیر کر پچھلے ایک سال سے بندک بنایا ہوا دلی والوں کو کیا وہ اس طرح کا کوئی کام مہاراشت میں کریں گے نشت روپ سے میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی کام وہ کریں گے نہیں کیونکہ ان کا تو ایک سوتری ایجنڈا ہے کیول اور کیول بھاج پا کا بھروت کرنا موڈی سرکار کو بلیک میل کرنا یوگی جی کو ہرانے کے لیے کئی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اتر پردیس میں ماحول خراب کرنا یہ ایجنڈا ہے نہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو یہ راکیش ٹکیت مہاراشت میں جا کر کسانوں کی آواج اٹھانے کی بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سرکار نے تین کرسی بل واپسی لے لیے لیکن ابھی ایم ایس پی پر گارنٹی ہونا باقی ہے اب یہ تو انہوں نے کھلا پتر موڈی سرکار کو دیا ہے اور اس کھلا پتر جو دیا ہے اس میں آپ کو بتائیں چھے مانگ پرمک روپ سے رکھی ہیں سب کو بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہو سوامی ناثن جو آئیوگ ہے اس کی رپورٹ کو لاغو کرو آپ کہہ رہے ہو بجلی کے جو بل ہے بجلی بل اور بجلی ودہک اس پر بات کرو آپ کہتے ہو کہ صاحب جو ہے ایم ایس پی پر لکھت میں گارنٹی دو آپ کی جو مانگ ہے وہ ہے معاوجے کی کہ جو لوگ یہاں سات سو کی سنکھیا میں مارے گئے اندولن میں اب حالہ کی آپ دیکھئے نہ کسی نے گولی چلائی پولیس نے نہ کسی نے لاتھی چلائی تو یہ مرے کیسے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن یہ راکیش ٹکیت کہتے ہیں کہ سات سو کسان مرے ہیں اس اندولن میں اور ان کو ایک ایک کروڑ روپے معاوجہ دو یہ کیجری وال کے سنجے سنگھ تو ایک اور قدم بڑھ گئے وہ کہتے ہیں سرکاری نوکری دو ایک ایک پریوار میں تو یہ جو راکیش ٹکیت مانگ رہے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو سات سو لوگ مرے کیسے ہیں کس نے مار دیئے کیا جب سرکار نے گولی نہیں چلائی کسی نے لاتھی نہیں چلائی سرکار نے بلپریوک کیا نہیں تو یہ مرنے والوں کی موت کے پیچھے رہس کون ہے کس نے مارے یہ ایک سوال ہے تو یہ کہتے ہیں پردوسن کا قانون واپس لو کہ جو پرالی جلے گی اسے کسان جلائیں اور ہمیں روکنے کا کوئی عدکار نہ ہو تو راکیش ٹکیت جی آپ کو تو جانکاری ہے آپ نے ٹی وی ڈیویٹ میں ایک میں بولا ہے کہ یہ این جی ٹی کا عدیش ہے تو این جی ٹی کا عدیش ہے این جی ٹی تو ایک سنگٹن ہے کہ اندر سرکار کے عدین میں جیسے کی سپریم کورٹ ایک آجاد بوڈی ہے اسی طرح سے این جی ٹی ایک آجاد بوڈی ہے اس میں سرکار کی چلتی نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں تو بھئی ٹھیک ہے آپ وہ مانگ رکھ رہے ہو جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار مانے گی ہی نہیں تو آپ مانگ رکھو جس سے کیا آپ اندولن کو آگے چلا سکو آپ بات نہیں کرو گے مہراشت کی بھومی سے پیاج کے پیدا کرنے والے کسانوں کے بارے میں جو ان کی دردسہ ہوتی ہے کہ پچیس پیسے کلو پیاج ان سے خریدی جاتی ہے بعد میں سٹوک کر کے وہاں بیاپاری رکھ لیتے ہیں آڑتی رکھ لیتے ہیں بڑے بڑے لوگ رکھ لیتے ہیں اسٹوروں میں اور بعد میں وہی پیاج آپ دیکھ لیجئے دلی کے اندر کیا ریٹ ہے کہ سو روپے کلو تک بھگ جاتی ہے کیا آپ اس پر بات کریں گے مہراشت میں کہ وہ جو اسٹوک کرنے والی نیتی ہے اس کو ختم کیا جائے اس کا فائدہ پیاج کے کسانوں کو دیا جائے کیا آپ کپاس پر بات کریں گے بلکل نہیں کریں گے آپ وہاں جا کر مہراشت کی بھومی میں مہراشت کے مدد نہیں اٹھا رہے ہیں وہاں جو آت متیا کسانوں نے کری ہے اس کے بارے میں آپ معافجے کی بات عدب ساکرے کے سرکار سے نہیں کریں گے آپ وہاں جا کر مہراشت میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکار ہماری مانگ پوری نہیں کر رہی ہے کیندر کو گھیرنے آپ مہراشت گئے ہو ارے دلی کے بورڈر پر بیٹھے ہو اور دلی میں جہاں بیٹھے ہو آپ کو میڈیا کوریج ملتا ہے آپ کی بات تو ایک ایک پل کی ایک ایک چھنگی کہہ رہو کہ سرکار نے تمہیں بات کرنے کے لیے نہیں بلایا ایم ایس پی پر کارنٹی بنائے اس کے لیے بیٹھ کے سمیتی بنائے بات کرے ارے سرکار نے تو بارے بار بلایا بار بار کیندریہ منتری نے بٹھایا آپ کو کتنی بار سینکڑو بار دیش کے کرسی منتری نرندر تومر نے کہا کہ وارتہ کے لیے ہم تیار ہیں تین کرسی بل کو چھوڑ کر باقی بات آپ کریے لیکن آپ تو اڑے رہے نہیں جی تین کرسی بل باپسی کے بنا ہماری کوئی بات نہیں ہے بل باپسی ہو گئے تو اب نئی مانگ لے آئیں ایم ایس پی پر گارنٹی دو تو گارنٹی دو تو کیا گارنٹی دیں ٹماٹر پیدا کرنے والے پہ بھی پیاج پیدا کرنے والے پہ بھی دودھ اتپادن کرنے والے بھی تو کسان ہیں تو اگر دودھ پر گارنٹی مانگیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں سو روپے لیٹر دودھ لو ہمارا گارنٹی دے سرکار تو یدی سرکار سو روپے کلو کی لیٹر کی گارنٹی ایک جو دودھ کو اتپاد کرنے والا کسان ہے اس کو اگر دیں گے تو راکیش ٹکیچ جی مجھے بتاؤ کہ میرے جیسے آدمی کو وہ کتنے روپے کلو ملے گا ڈیڑھ سو روپے کلو آج کی ڈیٹ میں جو ڈیری سنچالک ہیں وہ جب دودھ لیتے ہیں نا کسان سے آدھی ریٹ میں لیتے ہیں آدھا اپنا جوڑتے ہیں ٹرانسپورٹ کھرچہ سارا پیکنگ تب جا کے وہ آج کی ریٹ میں ساٹھ روپے لیٹر مل رہا ہے تو جب سو روپے کلو جائے گا تو دوستو روپے کلو مجھے ملے گا آپ چاہتے ہیں کہ دیش میں دودھ دوستو روپے لیٹر کا ریٹ ہوجائے آپ چاہتے ہیں کہ ٹومعتر کا ریٹ دوستو روپے کلو ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ پیاج سو روپے کلو ہو جائے اپنا ریٹ خود تیہ کریں وہ بھی آپ کہہ رہے ہو گہوں پر ایم ایس پی پی کی سرکار گارنٹی دے دھان پر گارنٹی دے جبکہ آپ کو بتائیں اسی پرسنٹ کسان تو یہ دھان اور چاول والے پنجاب اور ہریانے میں ہیں لاب مل رہا ہے کھول آٹھ پرسنٹ کو اونلی آٹھ پرسنٹ گریب کسان ہیں جن کو ایم ایس پی پر گارنٹی اگر ملی اس کا لاب ملے گا باقی بانڈ میں پرسنٹ لاب کس کو ملے گا موٹے موٹے لوگوں کو جس کی آپ پیروی کر رہے ہو جس کے لئے آپ دلی کے بورڈر پر دھرنا بیٹھ رہے ہو تو راکیشت کہہ جی آپ مہاراشت گئے ہیں مہاراشت کے کسانوں کی سمجھتیا اور وہاں جو کامگار مجدور ہیں ان کی سمجھتیا کیونکہ آپ جس بینر کے تلے وہاں اندولن کرنے گئے ہیں اس کا نام ہے سیوک سیتکاری کامگار مورچا اس کے تحت آپ وہاں کامگار مجدور جو ہیں ان کی سمجھتیا جانیے کس طرح سے ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جب کوئی مہماری آ جاتی ہے پیدل کوئی ٹرانسپورٹ نہیں کوئی ریل کی پرمیشن نہیں بچارے پیدل بچوں کو لے کر کھدیڑ کر کہاں مہاراشت بیٹھا ہے اور کہاں اتر پردیس اور بیہار کے کسان پرواسی مجدور پیدل چلنے کو مجبور ہوئے بھوکے پیاسے سب نے دیکھا یہ منجر آپ بات کریں گے کہ اس طرح سے دیش کا پرواسی مجدور جو آپ کے ہاں کام کرنے کے لیے آیا آپ نے ان کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا تھا راکیش ٹکیجی آپ جرہ مہاراشت گئے تو بات کریں لیکن نہ آپ وہ بات کریں گے جو آپ کو راجنیٹک روپ سے سوٹ کرتی ہے آپ کیول ایم ایس پی پر کیندر سرکار کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس مدے پر آپ کیندر سرکار کو بلیک میل کر لے جائیں گے لیکن آپ کو بتا دوں میرے سوتر بتا رہے ہیں کہ کیندر سرکار آپ کو نیتا بننے کا کوئی موقع دے گی نہیں آپ سوچ رہے ہو کہ آپ یہاں ہیرو بن جاؤ اور اس کے بعد جنتا کی سہنبوتی لو دیش کے کسانوں کی سہنبوتی لو اور خالستانی ایجنڈے کو چلاو اور دیش والے آپ کو سہن کر لیں گے نہیں صاحب یہ موڈی ہے کیندر میں یہ امیشہ ہے یہ بلیک میلنگ میں نہیں آتا آپ پیار کی بہتشا سے بات کرتے پیار سے بات کرتے اور بیٹھتے تو آپ کو آدھر دیا گیا تھا کہ اب کھل کر آیا ہے کہ آپ کسانوں کے چولے میں کیول راجنیتک ایجنڈا چلا رہے تھے موڈی جی کو ہرانے کے لیے دوہجار چوبیس میں اور دوہجار بائیس میں یوگی جی کو ہرانے کے لیے آپ کا ایجنڈا اوجاگر ہو گیا اور اس لیے اب آپ سے سرکار کوئی بات کرے گی نہیں کم سے کم بلیک میل ہونے کی نیت سے تو کوئی بات نہیں کرے گی اور اس لیے آپ کو بتا دوں بہت لوگ میرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اندر سرکار ڈر گئی کیا موڈی جی کمجور ہیں موڈی جی جگ گئے نہیں موڈی جی ان خالستانی سمرتکوں کو شونے کرنے میں لگے ہیں یاد کریے سی اے کے بیرود کے ٹائم کا سی اے کے بیرود کو اگر لمبا نہ چلنے دیا گیا ہوتا شاہین باغوں کو تو آج جو سی اے کے بیرود کے نام پر دیش کو کاٹنے کی بات کر رہے تھے آج جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہ ہوتے کیونکہ ان کا ثبوت نہیں تھا آج اسی طرح خالستانی سمرتک یہ چوگا پہنے ہوئے بیٹھے ہیں کسان نیتاؤں کو ان کو ایکسپوز کرنے کا کام موڈی جی نے کیا ہے اور اسی لیے موڈی جی نے تیہ کیا کہ ان کو نیتا نہیں بننے دیں گے یہ جو ہیرو بن رہے ہیں نا کسانوں کے نیتا کے نام پر یہ جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں سرکار کو یہ جو خالستانی ایجنڈے کو چلا رہے ہیں ان کو جیرو کر دیا جائے گا اور اسی لیے موڈی جی نے کہا ٹھیک ہے جو مانگ ماننے لائق ہے سب مان لو پھر دیکھتے ہیں یہ ہٹتے ہیں کہ نہیں ہٹتے ہیں تو تین کرسی بل باپسی لے لیے پرالی جلانے کا پردوسن کا منع کر دیا کیندریہ منتری نے پھر یہ دھرنا پردرسن یہ کیندر سرکار کی طرف سے انتیس تاریخ کو سنسد کے پٹل پر یہ صدن میں ہو جائے گا لیکن آپ گارنٹی دے رہا ہوں یہ راکیش ٹکے تھٹنے والا نہیں ہے دیا گیا ہے دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤ جس میں انہوں نے موڈی کو ہرانے کا ٹھیکہ لیا ہے اور دو ہزار بائیس کا چناؤ اتر پردیس کا جس میں انہوں نے یوگی کو ہرانے کا ٹھیکہ لیا ہے سماج وادی پارٹی کے ساتھ مل کر جنہ کے رہنماوں کے ساتھ مل کر جنہ کے گنگان کرنے والوں کے ساتھ مل کر یہ راشتی لوگ دل کے بینر تلے اپنے کینڈیڈیٹوں کو میدان میں اتاریں گے یہ کھلاسہ ہو چکا ہے لیکن اب اتر پردیس کی جنتہ کو دیکھنا ہے کہ وہ جنہ کے پسند والے لوگوں کو چنتے ہیں یا گنے کی مٹھاس والوں کو چنتے ہیں جیسا یوگی عادت جانے کا اور دوہجار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤ جس میں یہ موڈی جی کے خلاف سارے مل کر سڑے انتر کر رہے ہیں نشت روپ سے دوہجار چوبیس کے چناؤ میں بھی یہ دیکھیں گے کہ موڈی جی کو ہرانے والا کوئی سامنے ٹکے گا نہیں کیونکہ وکاس کے نام پر جب ووٹ مانگی جائیں گی تو لگاتار ایک گھنٹے موڈی جی کیول بھاشن کے بجائے اپنی یوجنہیں گنائیں گے اور دیس کی جنتہ اس بات کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ ان فرجی نیتاؤں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے دیس کا کسان سمجھ گیا ہے کہ یہ مہاراست جاتے ہیں یہ ڈلی میں بیٹھے ہوئے ڈلی سے بات نہیں کرتے پنجاب کی بات نہیں کریں گے یہ وہاں بات کریں گے جہاں بھاجپا کی سرکار ہیں کہ وہ سوال اٹھانے کا کام یہ وہیں کریں گے وندے ماترم